بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم ایمان ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں یہ کراچی کی بہت مشہور جگہ لائٹ ہاؤس کی طرف ہم آئے ہیں اور ہم آئے ہیں بارہ ربی لول کے حوالے سے یہاں پر مختلف سٹالز لگتے ہیں جہاں پر فلیکز وغیرہ ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مارگیٹ کے اندر لے کر چلیں گے اور دکانداروں سے اور کسٹومر سے سب سے ہم بات کریں گے کہ کس حوالے سے کس طریقے سے ہم لوگ بارہ ربی لول مناتے ہیں کس طرح سے ہم آقا ہے دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں عید ملاد نبی ہم لوگ کس طرح مناتے ہیں چلے آئیں ہم آپ کو مارگیٹ کے اندر لے کر چلتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم مارگیٹ کے اندر آ چکے ہیں میرے پیچھے دیکھیں کافی بڑے سٹال کافی بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے بارہ ربی لول کے حوالے سے کیونکہ یہ تو ہمیں منانا ہی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے آقا دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے انشاءاللہ ابھی آگے چل کے ہم بات کہیں گے دکانداروں سے اور سب سے آئیہ بندر چلتے ہیں ہم لوگ بارے اسلام علیکم حضرت حضرت ہم آئیں ایمان ٹی وی کی طرف سے تو آپ سے ماشاءاللہ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو آپ کل سے سلیم آئیں ادھر میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کے لیے بیجیز اور جھنڈے وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوں اور یہاں پر خریداری کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو یہ ہم یعنی کہ کس طریقے سے مناتے ہیں آپ کچھ بتائیں گے توڑا سا گائیڈ کریں گے ہمارے ایمان ٹی وی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہے ربی نور شریف کو خاص طور پر ملاد کی محفل اور جلوسوں کا احتمام ہوتا ہے یہ اسی کی تیاری کے سلسلے میں لوگ خریداریاں کر رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ یعنی کہ اب عوام میں جو شو کروش ہے بارہ ربیل اول منانی ہے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے ہمارے لئے جی الحمدللہ کیونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جب ہمیں ایمان قرآن اور دیگر بہت ساری اللہ کی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں اور یہ ربی نور شریف خاص طور پر حضور علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ اس مہینے ہوئی تھی اس سے وجہ کر مسلمان اس کو بڑے اچھے اندازم مناتے ہیں چلے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے بھی آئے ہیں اپر بارہ ربیل اول کے حوالے سے خریداری کرنے کے لئے تو بیٹا آپ کیا لینے آئے ہو یہاں سے لائٹیں لینے آئی ہیں اور لائٹوں کے علاوہ کیا لگی بیٹا جنڈے وغیرہ اور آپ کیا لینے آئے ہو بلو لائٹ و جنڈے لائٹ و جنڈے اچھا آپ لوگ اپنا گھر سا جاؤ گے ہاں اچھا اور کیا کیا کرتے ہیں آپ بارہ ربیل اول پر ملاد وغیرہ اچھا ملاد شریف کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اور آپ جی جی میں ان کا والد ہوں تو ہم انشاءاللہ اس بار بھی جس طرح ہر سار ملاد ہیں ملاد اس طرح انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر ہم کوشش کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد خوشیوں سے منائیں برپور طریقے سے منائیں ہم بلوچستان سے آئے ہوئے یہاں پر صرف خریداری کے لئے بچوں نے یہ شوق کیا تھا کہ ہم یہاں سے جنڈے خریدیں اپنے لئے ملاد کا سامان ہوگے رکھ خریدیں ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ اید ملاد نبی کے حوالے سے خریداری کرنے آئے ہیں اپنا گھر سجانے کے لئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا گھر سجائیں ملاد شریف کریں اور دروش شریف تو ہمیں چاہیے کہ ہر ٹائم ہم پڑھتے رہیں کیونکہ دروش شریف کی بہت عالی فضیلت ہے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے موقع پر ہم پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو چلیں ناظرین اب آگے چلتے ہیں اور دیکھیں ناظرین جیسے مختلف اسٹالز اگے ہوئے ہیں اور لوگ کافی خریداری کر رہے ہیں اور کافی ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں بارہ بل اول کے حوالے سے اسلام علیکم حضرت کیا علی نے آیا آپ بچوں کے لئے چیزیں لینے آئے ہیں لائٹیں مغیرہ لینے آئے ہیں گھر سجانے کے لئے ہیں تو کس طریقے سے مناتے ہیں آپ بارہ بل اول کو بس جو خوشی ہوتی ہے تو یعنی کس طریقے سے مناتے ہیں ملاد کرتے ہیں گھر سجاتے ہیں اچھا اور اسلام علیکم حضرت ہم ایمان ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں تھوڑا بارہ بل اول کے حوالے سے بات کریں گے آپ سے آپ کا نام کیا ہے؟ شوکت قادری ترابی ماشاءاللہ شوکت صاحب تو آپ ہمیں بتائیں گے لائٹس کے حوالے سے مختلف طرح کی کتنی لائٹ ہیں آپ کے پاس اور کیا کیا پرائز ہیں ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ عز وجل اللہ تعالی عز وجل کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی سعادت عطا فرمائی اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگ جو شکروش کے ساتھ ربی الاول شریف کا سامان خزید رہیں لائٹس وغیرہ ہیں جنڈے ہیں نالن پاک وغیرہ ہیں اس کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں جو ربی الاول شریف میں سجاوٹ کے کام آتی ہیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگ جو شکروش سے خریداری کر رہے ہیں اور لائٹس کے اندر آج کل جو ہے پٹی والی لائٹس چلی وہ زیادہ چل رہے ہیں گمبد خضرہ کے شبیہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ پائپ والی لائٹس چل رہے ہیں اور پلاسٹک کی پنی آئی ہوئی ہے اس کی جنڈیاں وغیرہ چل رہے ہیں تو الحمدللہ لوگ جو شکروش کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں چلیں حضرت بہت بہت شکریہ شوکت قاتری صاحب ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ گمبد خضرہ رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نالین پاک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت یہ نالین پاک بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ گمبد خضرہ مجھے تو بہت اچھا لگا یہ اور مختلف طرح کی لائٹس ہیں یہاں پر پائپ والی پٹی والی اور مختلف ریٹ ہیں ان کے بلکل مناسب پرائز ہیں ان کے بھی اسلام علیکم حضرت ہم ایمان ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے بارہ اربیلو وال کے حوالے سے آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں یا پھر دکاندار میں دکاندار ہوں یہ سن میں سامان لے کر جاتا ہوں وہاں پہ سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بتائیں گے کس طرح کا جوش و قروش ہے کیا تیاریہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بڑی تیزی سے جوش و قروش سے جوش نید ملازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورام لوگ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے مہنگائی بھی ہو گئے لیکن پھر بھی سامان نہیں مل رہے ہیں یعنی کہ جوش و قروش بہت ہے بہت ہے ماشاءاللہ سے اور آپ اب تک کتنے کا سامان لے جا چکے ہیں کتنا بیچ چکے ہیں کیا کر چکے ہیں اب تک ابھی تقریباً تین سے چار لاکھ سامان بیچ چکے ہیں اچھا ماشاءاللہ سامان شارٹ ہو گیا ہے اس سال بہت ایٹم نہیں ہے اچھا جی اور اور آپ کس طریقے سے مناتے ہیں بارہ رب ہم بھی بڑی جوش و قروش سے مناتے ہیں اچھا انہی کے گھر بار سجاتے ہیں اپنا ملازل شریف کرتے ہیں آہ بلکل چیلنش شکریہ بہت بہت جی حضرت ماشاءاللہ بہت سرکار کے آمد ہے ہر جگہ گونج گونج رہی ہے سرکار کے آمد مہا دیکھیں مہین ماشاءاللہ سارے نعرے لگا رہے ہیں ملاد منا رہے ہیں جنڈے لگے ہیں ماشاءاللہ گلی 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 کوچے کوچے سجیے والحمدللہ یہ قیامت تک سجیے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ملکل ہم ایمان ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں تو آپ بتائیں آپ بارہ لول کی کس طریقے سے تیاری کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں سبحان اللہ ان پر تمہاری جان بھی قربان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یعنی کہ آپ لوگ لائٹے مگر چار دن سے آتے ہیں نیو کراچی لونڈی سے تو آپ نے گھر کی تیاری گھر کی تیاری کے لیے اتنا سجا لیا ہے پھر بھی بچے بولنے یہ لے کے آؤ یہ لے کے آؤ بچیوں کے لیے کر کے آتے ہیں تو ماشاءاللہ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ لوگ بارہ لول کے دن کیا کرتے ہیں نیاز وغیرہ کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں ملاج شریف کرتے ہیں نات وغیرہ نات وغیرہ کرتے ہیں بچے نات کھانی وغیرہ کرتے ہیں کل بھی کیتی چلیں ماشاءاللہ نیو سے گنجائی سوتا ہے ناظرین دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکان میں بہت رش ہے یہاں پر اور ماشاءاللہ لوگ مختلف چیزوں کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں اور اسلام علیکم یہ حضرت ہم ہر سال ادھر ہی آتے ہیں اس سلسلے میں جیس نید ملعب بن نبی کے سلسلے میں ادھر ریڈ بین کے مناسب ہوتے ہیں ماشاءاللہ کس طریقے سے مناتے ہیں آپ بارہ بلو فلیگ لے لیتے ہیں سٹیکر بچوں کو باٹنے کے لیے لے لیتے ہیں مسجد میں ابھی یہ جو چھوٹے چھوٹے فلیگ ہیں میں نے مفت میں باٹنے کے لیتے ہیں وہ جو موٹر سائیکل پر لگاتے ہیں ادھر ہاں اچھا یعنی کہ آپ نے توفہ دیا ہے ہاں بچوں کو چوبیس جھنڈے میں نے لیے تھے سب کو ایک ایک بائیک پکڑ پکڑ کے اپنے محلے میں سب کو لگائیں میں نے کہے لگائیں یہ خالی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کون سے کس ایریے سے آئیں میں سوزانی ٹاؤن ایلون سے ماشاءاللہ دیکھیں سوزانی ٹاؤن سے آپ عید ملادن نبی والے دن کیا کرتے ہیں ابھی عید ملادن نبی تو ہم شریک ہو جاتے ہیں جلوس میں دیکھتے رہتے ہیں اور ابھی ہفتے کو مسجد سے نکلے گا جام مسجد ابھی وقع سے دعوت اسلامی کی ریلی میں تو اس میں شرکت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات چلیں شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مال نہیں یہ کیا کرتے ہیں جی بیٹا کیا لینے آئے ہوں آپ بتا دو جھنڈا بلو نہیں بتا آج آپ کیا لینے میں مال یہاں پر بنا کے دیتا ہوں آج آپ مال دیتے ہیں بنا کر جی اور یعنی کیا کیا بناتے ہیں بیجز بناتا ہوں تاج بناتا ہوں بریسلڈ بناتا ہوں یہ سب بنا کے دیتا ہوں اچھا ماشاءاللہ اور آپ بارہ بلو کس طریقے سے بناتے ہیں بھائی جشن تو بڑے دھوم سے مچاتے ہیں مناتے ہیں اور جتنا ہو سکتا کرتے ہیں اپنے کافی یعنی گھروں کے بھی سجاوٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر بھی خرش کرنا ہوتا ہے اچھا یعنی جلوس وغیرہ میں جاتے ہیں اور ملا شریف وغیرہ سب ہاں ماشاءاللہ سب کچھ چلتا ہے ملا شریف میں بھی اور جلوس میں بھی کیونکہ اپنا خود کا بھی سٹال ہے مال بھی یہاں بنا کے دیتا ہوں پھر اسٹال بھی بیٹھتا ہوں تو جلوس ہمارا سٹال بھی گزرتا ہے اچھا تو بارہ ربیل اول کے حوالے سے کوئی پیغام کوئی مصرہ کچھ بولنا چاہیں گے آپ یہی بولوں گا کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزار اوئی دے ربیل اول سیوہ ابلیس کے جہاں میں شبیت و خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے ناظرین جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چیزیں یہاں پر فلیگز اور ماتھے پر لگانے والی پٹی وغیرہ سب کچھ موضوع دیں جشن ولادت کے حوالے سے تو عید ملاد نبی ہمیں منانے چاہیے اور اسی پر زیادہ تر لوگوں کا زور ہے اور ماشاء اللہ دیکھئے بیجز وغیرہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پر ماشاء اللہ لوگوں کی ریل پیل بھی بہت ہے اور جشن عید ملاد نبی کے حوالے سے اور مختلف لوگ مختلف چیزیں خرید رہے ہیں اپنی گھر سجا رہے ہیں اپنی گلیاں سجا رہے ہیں لائٹنگز کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں بھی ان چیزوں میں ہونا چاہیے کیونکہ عید ملاد نبی سب سے اول ہے